السلام علیکم میں ہوں محمد جائیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جوپ کی یوٹیب چینل سعودی عرب کے اندر ڈریونگ لسنس کیسے لیتے ہیں یہ ہے ہمارے بائی جناب ملک شراہ صاحب ان کا جو تعلق ہے وہ بی ڈی کیپ سے ہے اچھا جی ان سے آج ساری انفارمیشن لیں گے کہ سعودی عرب کے اندر ڈریونگ لسنس کیسے لیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جناب انیس تاریخ کو اپنی ٹیسک دیا ہے ڈریونگ کا یہ میں بات کروں اور ریاض کی اچھا تو آج سوٹی عرب کا لسنس لینے کا سب سے پہلے جو پاسس ہے وہ کیا ہے اسلام علیکم وآلہ علیکم سلام علیکم بائی جن کیا ہر جانتا ہے لیکن اللہ شکریہ اس کی وجہ سے وہ ہر ٹائم فل بوکنگ ہے تو اس کے لئے ایک فرین نے بتایا کہ آپ جو میرات وارے دن بارہ سے ساڑھے بارہ بجے کے درمیان ٹرائی کر رہے ہیں صلائی میں تو صلائی یہاں سے ہمیں نزدیک ہے سارہ کلومیٹر ہے تو وہاں پہ میں نے اپوائنٹ لے لی یعنی بارہ سے ساڑھے بارہ بجے درمیان وہ بوکنگ اوپن کرتے ہیں بارہ سے ساڑھے بارہ بجے درمیان وہ بوکنگ اوپن کرتے ہیں جو لے لیں گے تو مجھے دو مہینہ بارہ پینٹمنٹ لی اچھا لی تو پھر میں وہاں پہ گیا وہاں پہ جا کے پہلے میں نے جانے یہاں سے میڈیکل کروایا ٹھیک ہے وہ صلائی میں دلہ سکول تھا تو وہاں پہ میں نے نیٹ سے چیک کیا کہ کون سا میڈیکل اتھرا ہے تو وہاں پہ میں جا کے وہاں سے ڈاکا سینٹر سے میڈیکل کروایا ٹھیک ہے تو اس کے بعد انیس کو میں دلہ میں گیا تو وہاں پہ جا کے انہوں نے پہلے سب سے پہلے اکامل لیا اچھا اکامل لے کے تو اس نے بہتا کہ آپ ٹرائیو ٹیسٹ دیں جا کے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم گئے وہاں پہ ہم لوگ چار آبی تھے تو ایک ڈرائیو ٹیسٹ لینے والا آمی تھا اچھا اچھا ڈرائیو ٹیسٹ لیتے ہیں وہ سعودی تھا یا پاکستانی تھا سعودی تھا وہ سعودی تھا اور ہم لوگ گئے تو پہلے ایک بندہ نے ٹرائی دی پھر میں نے دی تو وہاں سے شکر بخمدال اللہ کہ وہاں سے آپ دس میں سے دس نمبریں گے تو وہاں پہ آپ کو چھے سو نمبریں رہا رائے گا اچھا نہیں آپ کو یہاں پہ کونسی گھاڑیں ملی ہیں پہلے ڈرائیو ٹیسٹ لیتے ہیں پہلے میں ڈرائیو ٹیسٹ لیتے ہیں پہلے میں ڈرائیو ٹیسٹ لیتے ہیں پاکستانی اسلامباد کا تو یہاں پہ ہونڈائی کی نئی گاڑی ہیں 222 مالا مانوال ہوتی ہیں یا آٹومیٹک ہوتی ہیں نہیں مانوال ہوتی ہیں آٹومیٹک گاڑی ہوتی ہیں مطلب آپ نے پہلے آٹومیٹک گاڑی چلائی ہے پہلے پاکستانی جی میں نے چلائی ہے آٹومیٹک گاڑی اچھا میری ایک بات سنے شراہ صاحب اگر کوئی ایک نئے آدمی ہے اس سے ڈرائیو ٹیسٹ لیتے ہیں اس کے لئے کیا مطلب کیا بیسک چیز ہیں اس کے مانڈ میں ہونی چاہیے کہ یہ آپ کرو گے تو اس کو پدھا چلے گے کہ یہ مارکیٹ ڈرائیور ہے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے کچھ دن تھوڑی ٹریننگ لے لیں اچھنا گاڑی پہ ہاتھ بٹھا لیں پہروں کے رولز فالو کریں وہ بندے کے کونفیڈنس چیک کرتے ہیں تھوڑا رول چیک کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سعودی میں سب سے پہلے آپ کے فرس ٹرائل ہوگا اس میں سے آپ کا ڈرائنگ لیسنس فائنل ہو جائے گا کہ اتنے میں بنے گا تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے چودہ سو چیزا ٹرین بڑھا کچھ لوگ ایسے تھے جو ستا ہی سو پچاس بڑھا میند چھ سو نبے آئے ہیں اچھا یہ تو بڑی خوش قسمتی آپ کے لئے کہ چھ سو نبے میں مغربا آپ کا سعودی لیسنس مل رہا ہے اچھا ابھی آپ کو کتے ٹرائیں ملی ہیں یا کنی کلاسیں ملی ہیں اگر آپ لوگ لیں گے چھ سو نبے ریاض ہیں تو مجھے نے دیا چھ گھنٹے کی کلاس اچھا دو دو گھنٹہ دیلی یا تین دن گھنٹہ جن کا آیا ہے چودہ سو چیزا ٹرائٹ اچھا پندرہ گھنٹہ اچھا تو یہ پراسس جناب سعودی عرب کے اندر گرامنگ لسنس کیسے لیا جاتا ہے ریاض کے اندر اچھا یہ بوکنگ پورے سعودیہ میں اس طرح ریاض میں بہت زیادہ سننے میں بہت زیادہ ریاض میں بہت زیادہ باقی ہم نے ٹرائی نہیں کیا تو یہ بھائی ایک چینل ہے اس کے اوپر بھی یہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوگی آپ نے ان کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ان کو بھی پوری سپورٹ دینی ہے اچھا آپ کے کوئی کوئیسٹن ہے آپ کے mind میں کوئی آ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا طریقہ گار ہے بہت سارے ایجنٹ بھی کہتے ہیں ایجنٹ بھی یہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جانے کے ضرورت نہیں ہے پیسے دو اور نسانس لی لو اس کے بارے بھی کچھ بنایا ہے ایجنٹ بھی کوئی چکر نہیں ہے نیر بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہمارے ساتھ پہلے ایک آدمی ساتھ پہلے ایجنٹوں کو تین سو ریال دے کے آگے ہیں پہلے فارم فیل کرو یہ کرو وہ کوئی چکر نہیں ہے آپ پہلے جائیں گے پہلے کرا ہو یا نہ کرا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے بات میں کرا ہو تو صرف آپ کو اکامہ چاہیے یعنی کسی قسم کی کوئی فائل کی ضرورت نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی فائل بنواؤ دو سو ریال لے لیتے ہیں یعنی کسی قسم کی کوئی فائل کی ضرورت نہیں ہے حالی اکامہ لے کر جاؤ وہاں پہ آپ نے بکنگ پہلے سے لے لیا اکامہ لے کر جاؤ اور پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تو بڑا اچھا سسٹم ہے سعودیہ میں مطلب پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے پہلے ڈرائی کے اوپر تو دبائی میں ایسا سسٹم نہیں ہے کیونکہ میرے پاس دبائی کے لیسنس ہاں تو بھائی کہتے ہیں کہ پہلے پیسے دو اس کے بعد گاڑی کے قریب جانے دیتے ہیں یہاں پہ پہلے بہت ہی زیتا ابھی دوہزار بائس میں تھوڑا اور مشکل ہو گئے پہلے اس سے بھی زیادے ہی زیتا تو کوئی مشکل نہیں ہے جتنا آدمی لوگ بولتے ہیں یہ کرنا چاہیے ہو صرف آپ کو اکامہ چاہیے اس کے لئے کوئی چیز نہیں چاہیے جنٹوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اب شہر سے جانا لے لیں گے بس وہ ہی آپ کا فہم ہے تو بھائی ویڈیو کا آپ نے لازمیں لائک کر دینا ان کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے اگلی ویڈیو جہاں ہم اس لئے بنائیں گے کہ سعودی عرب کا لسنس لے کر جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں مطلب جاب کے اللہ ہوا پانٹ ٹیم جاب کر سکتے ہیں کتنے پیسے کما سکتے ہیں کیا کیا کام کر سکتے ہیں ڈرائیونگ لسنس کی اس وقت سعودی عرب کے اندر کیا اہمیت ہے کیا کیا فائدے ہیں ویڈیو کے اندر آپ کو یہ سارا جو ہے ڈیٹیل ملے گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں ویڈیو اچھے لے تو لائک لسنس بھی کر دیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم